دوستو ہماری کائنات پوریسراریت کا سمندر ہے اور اس کے ہر گوشے میں ایسے حقائق چھپے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کائنات کے سمندر میں جون جون ہم کھوجنے کی نیت سے اترتے جا رہے ہیں ویسے ہی ہماری پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ایمازون جنگل کی طرف لے جائے گی اور ہم اس جنگل کے پوریسرار رازوں کو آشکار کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ انفو سی کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو ایمازون جنگل جنوبی امریکہ میں واقعہ دنیا کا سب سے بڑا اور پوریسرار جنگل ہے ایمازون یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی جنگجو عورت کے ہیں یہ جنگل ہمارے سیارے پر ساڑھے پانچ کروڑ سالوں سے موجود ہے اس کا رقبہ پچپن لاکھ مربع کلومیٹر ہے جو بریازم جنوبی امریکہ کے بیس فیصد رقبے کو گیرے ہوئے ہیں اور یہ دنیا کے نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے ان نو ممالک میں برازیل، کولمبیا، پیرو، گینزویلا، ایکوارڈار، بلیویا، گیانا اور فرانسیسی گیانا شامل ہیں دوستو ایمازون ساٹھ فیصد برازیل، تیرہ فیصد، پیرو، دس فیصد، کولمبیا جبکہ سترہ فیصد بقیہ چھ ممالک کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے یہ جنگل کتنا بڑا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے سات ملک ہوں یا پھر سری لنکا جیسے تریاسی ملک ہوں تو وہ آسانی سے اس جنگل میں سما جائیں یعنی ایمازون جنگل اگر کوئی ملک ہوتا تو پھر یہ دنیا کا ساتوہ بڑا ملک ہوتا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگل زمین سے ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس سے زمین کو اور زمین والوں کو جن بیانک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان میں سے ایک مشکل تو یہ ہوگی کہ زمین سے بیس فیصد اکسیجن کا خاتمہ ہو جائے گا یہ وہ جنگل ہے جو اس سیارے پر بیس فیصد اکسیجن پیدا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے زمین کے پھپڑے کہا جاتا ہے دوستو اس جنگل کے بیچوں بیچ دریائے ایمازون بیتا ہے جو باؤ اور حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اور لمبائی کے لحاظ سے دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا دریائے ہے اس دریائے میں کتنا پانی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دریائے سے ایک سیکنڈ میں پچپن میلین گیلن پانی بیرے اوکیانوس کے سمندر میں گرتا ہے دوستو در حقیقت یہ جنگل قرعہ عرض پر قدرت کا ایک عظیم شاکار اور عجوبہ بھی ہے اس کا ایک ثبوت تو یہ بھی ہے کہ جدید سائنسی دور میں بھی ابھی تاکہ سے مکمل طور پر دریائفت نہیں کیا جا سکا مہارین حیاتیات اس جنگل کا صرف دس فیصد حصہ ہی دریائفت کر پائے ہیں یہ جنگل کم اور اقلاق دنیا زیادہ ہے جس میں اشراط الارز چرند پرن و جانور پناہ لیے ہوئے ہیں کیا جنگل کی یہ عظمت کا مذہر نہیں کہ ہمہ وقت کرونوں جانداروں کی خوراک پانی اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے دعا بھی مہیا کرتا ہے مہارین حیاتیات کے مطابق یہ جنگل اشراط الارز کی پچیس لاکھ اقسام لاکھوں نبتات پرندوں اور ممالیہ کی دوزار اقسام کا گھر ہے تحقیق کے مطابق اب تک چالیس ہزار پودوں، تین ہزار مچھلیوں، تیرہ سو کے لگ بگ پرندوں، چار سو ستائیس ممالیہ کے ساتھ ساتھ تین سو اسی کے قریب رنگنے والے جانوروں کی اقسام دریافت کی جا سکی ہیں بعض مہارین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ دریافت شدہ جانوروں، ہشراط الارز اور چرند پرند کی چالیس فیصد سے زائد اقسام کا تعلق ایمازون سے ہے ایمازون میں ساٹھ فیصد جاندار ایسے ہیں جن کی ابھی تک صحیح شناکت ہی نہیں ہو سکی یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں اس کے علاوہ یہاں ایسے ذریلے اشراط الارز بھی پائے جاتے ہیں جو اگر کسی انسان کو کٹ لیں تو چند سیکنڈ کے اندر اندر اس کی موت واقعہ بھی ہو سکتی ہے دوستو اس جنگل کی وسط اور گھنے پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایمازون جنگل میں ہوں اور بارش پرسنے لگے تو بارہ منٹ تک بارش کا پانی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا گھنے درختوں کی وجہ سے کہیں حصوں میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی دن میں بھی رات کا گمان ہوتا ہے دوہزار تیرہ میں ایک کنیڈین سیاہ اس جنگل میں راستہ بٹک جانے کے باعث چار سال بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا دوستو ہمارے ارام و سائش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ایمازون کے جنگلوں میں صدیوں سے عباد قبائل ابھی تک پرانے رسم و رواج کو گلے لگائے ہوئے ہیں جن کا جدید دور سے کوئی رابطہ نہیں ایک اندازے کے مطابق یہاں چار سو سے زائد جنگلی قبائل عباد ہیں جن کی عبادی کا تخمینہ پنچتالیس لاکھ لگایا جاتا ہے یہ لوگ اکیسویں صدی میں بھی ابھی بھی جنگلی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں دوسری طرف مشینی دور شروع ہونے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے جنگل کا رکبہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے دوستو عالمی میار کے مطابق کسی بھی ملک میں جنگلات کا رکبہ اس کے کل رکبے کے کم از کم پچیس فیصد کے برابر ہونا ضروری ہے جبکہ روس میں اس کے رکبے کے تناسب سے بیس فیصد برازیل کے بارہ فیصد اور کینیڈا کے نو فیصد حصے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں یہ تینوں ممالک دنیا میں بلا ترتیب پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں بد قسمتی سے پاکستان کے کل رکبے کے صرف چار فیصد حصے پر جنگلات قائم ہیں دوستو آج کے دور میں جنگلات کی کٹائی تیزی سے ہو رہی ہے اور دنیا میں تیزی سے جنگلات کا خاتمہ ہو رہا ہے اور یہی حال دنیا کے اس سب سے بڑے جنگل ایمازون کا ہے اس جنگل کو نہ صرف انسانوں نے نقصان پہنچایا بلکہ قدرتی افاتھ نے بھی کافی نقصان پہنچایا ایمازون کے جنگل میں لگنے والی بے کابو آگ جس سے کافی جانوروں اور درختوں کا نقصان ہوا لیکن پھر بھی آج تک یہ جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی کیونکہ یہ نسل انسانی کی حفاظت ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی ہمیں امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو